بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدی اس ویڈیو میں بھارت کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جغرافیائی اور فطری لحاظ سے کشمیر کا روخ پاکستان کی طرف ہے بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بتاتا ہے لیکن تاریخ کے باب کا وہ موڑ جہاں ادراک کی سرحدیں ذہنی افلاس کی خاکنائے سے اپنا رشتہ جوڑتی ہیں شاید وہیں زندگی کا کفن سلہ کرتا ہے آکاش کی وسطوں نے جانے کتنی تہذیبوں کو تاریخ کے ایسی ہی خونی موڑ کی نظر ہوتے دیکھا ہے ظلم کے دیوتان منصور سے نعرہ انالحق اور فریاض سے تیشہ کوکنی کو چھینا تھا لیکن آج خود ساختہ تہذیب کا دیوتا پھلوں سے نکحت و نم کہکشان سے رنگ و نور ساتھ سے نغمہ نغمہ سے درد اور درد سے سوز کو جدا کرنا چاہتا ہے وہ وادی کشمیر جس کی رگوں میں اسلام کا خمیر رقصہ ہے جس کے معبد اکہن کو تحید نے آبرو بکشی امرنات اور کیلاش کی چوٹیوں کی جس زمین کو مسلمانوں نے پاک و تقدس بکشا جہاں نہ افرنگی کا مکرفن تھا اور نہ شاتروں کی چالبازیاں افسوس کہ اب وہ زمین ہندو شاتروں کی سازشوں کا شکار ہوا چاہتی ہے سر و سمن اور پھولوں کے اس دیس میں چراغ لالا نے کوہ دمن کو اس لئے روشن کیا تھا کہ اس کی روشنی سے نور ایمان کا ایک نیا سنگم بنے گا آپ شاروں نے نغمہ ریزی اس لئے سیکھی تھی کہ وہ اپنے میٹھے نغموں سے کفر کے پردے اٹھا کر توحید کا ایک محل بنائیں گی زافران و بنفشا کے کھیت اس لئے مسکرائے تھے کہ شاید ان کے مسکراہت سے مثلک تہذیب کا ایک جہاں آباد ہو سکے گا لیکن دولت و سرمایہ کے علم برداروں سے یہ نہ دیکھا گیا کہ مسلمان ایک مرکز پر مل سکیں اور اب جب موت کا خون خار درندہ انسانی خون کا پیاسہ ہے ایٹم کی دنیا نے پرچہ میں توحید بلند کرنے والی قوموں کو اجادنے کی اٹھانی ہے اور تاریخ ایک بار پھر کشمیر کی وادیوں میں ہیروشیما اور ناغساکی کی داستانیں توہرانا چاہتی ہے کشمیر ہمیشہ سے مسلمانوں کا حصہ رہا ہے کشمیر کا جغرافیائی اور تاریخی الہاق ہمیشہ سے سرزمین پاکستان سے رہا ہے پاکستان کے تمام دریا کشمیر سے نکلتے ہیں یہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے کہ پتھان کوٹ اور جمعوں کی قدرتی سرحدوں کا فاصلہ کم نہیں تو اس سے زیادہ بھی نہیں جو بارہ مولا اور راولپنڈی کے درمیان قرار پاتا ہے شہان مغلیہ سے پہلے اور خود ان کے اہد میں کشمیر کا مسلمانوں سے قدرتی رشتہ علاقائی، قانونی، تہذیبی اور رسمی حیثیت سے اور مضبوط ہو گیا تھا جو اب تک چلا آ رہا ہے مسلمانوں کا اور کشمیر کا تعلق محض قانونی اور علاقائی ہی نہیں بلکہ روحانی اور تاریخی بھی رہا ہے اگر آج ہم کشمیر کو مسلمانوں سے الگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تاریخ کے ان صفوں کو بھی بدلنا ہوگا جن میں مسلمانوں اور کشمیر کے گیرد گائے گئے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ کشمیر کی مسلمانوں سے الہدگی اگر واقعی کوئی دلچسپ حقیقت ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہواوں اور دریاؤں کے رخ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا پامیر اور کرہ کرم کے کوساروں کو بھی حمالیہ کی چٹانوں سے الگ کرنا ہوگا چاند کی چاندنی، سورج کی کرنوں اور ستاروں کی روشنی کو بھی بدلنا ہوگا ستارہ سہری نے آج تک کوئی صبح ایسی نہیں دیکھی جس میں نصیمِ زافرانِ بار کیسر کے دیس سے مسلمانوں کے لیے پیار و محبت کا سندیسہ نہ لائی ہو شام کے سورج کی ڈھلتی ہوئی سنہری کرنوں نے آج تک کوئی شام ایسی نہیں دیکھی جس نے لالا کوحسار کے شبستانوں میں نغمِ توحید کی یاد تازہ نہ کی ہو نصیمِ سہری آج بھی آتی ہے اور اپنے ساتھ توحید کا پیام لاتی ہے لالا کوحسار آج بھی اپنی محفل سجاتا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ زندگی سے زندگی کا ساز چھینہ جا رہا ہے دراصل کشمیر اور مسلمانوں کا تعلق روح اور جسم کا تعلق ہے اور اگر واقعی یہ درست ہے کہ ساز کے پردوں سے نغمہ اور لے کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ صحیح ہے کہ جسم کو روح سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ نصیمِ سہری کو سہر سے لالا کوحسار کو کوحسار سے اور کشمیر کو مسلمانوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ آگ کو پانی سے الگ رکھتے ہوئے تو دیکھا ہے اور سنا ہے لیکن پانی سے چمک گنچے سے تازگی اور سیماپ سے تڑپ کو جدا کرتے ہوئے نہ سنا ہے اور نہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے کشمیر اور مسلمانوں کا سیاسی اور علاقائی رشتہ بہت پرانا ہے مسلمان اور کشمیر ہمیشہ سے سماجی اور مجلسی زندگی میں ایک دوسرے کے برابر شریک رہے ہیں وادی گل برب پہل گام اور سون مگ کے بطان لالائی نگاراں خبرو اور تائران خوش الحان نے کلائم علا سے زبان کی نغمگی سیکھی ہے اور مسلمانوں کی ثقافتی مذہبی اور فنی مرکزیت سے کشمیر کی جھیلوں چشموں اور مرغزاروں نے زیست کا مزہ پایا ہے حسن کی کائنات یہیں سے سمری ہے حسن کی کائنات یہیں سے سمری ہے اگر فیردوس باروے زمی اس ہمی اس تو ہمی اس تو ہمی اس تو ہمی اکبر کا خروی جہو جلال جہانگیر اور نور جہاں کی محبت اور شاہ جہاں کا احساس جمال آج بھی نشاط و شالہ مار اور سرور و شمشات کی گھنی چھاؤں میں آرام کر رہا ہے نسیم باگ کے گھنے سایہ دار چنار کے درخت مسلمانوں کے ذوہ کے جمال اور ان کی تہذیب کو آج بھی یاد کیا کرتے ہیں کشمیر کی شال بافی اور پیپر ماشی کی سنتوں کو مسلمانوں ہی کی تائز سے فروغ ہوا اس لحاظ سے مسلمانوں سے کشمیر کا اقتصادی رشتہ بھی بہت گہرا اور متوازن ہے اقبال نے شاید اسی زمین کو دیکھ کر کہا تھا اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آسو کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو ارک ناک لیکن وہ زمین جہاں سے نغمہ توحید بلند ہوتا ہے آج اس کی جبین خود ارک آلود ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کوئی جرم کسور کیا ہے بلکہ اس لیے کہ آج اس کی زمین دشتے ویرہ بنی ہوئی ہے چشموں اور آبشاروں کی گود میں حسن یہاں اس لیے بے نقاب ہوا تھا کہ شاید پہنی فلک کی رفعتوں میں گم ہو کر سراغ زندگی پا جائے لیلائش اپنے یہاں گیسو اور رخصار کو غازہ و اتر مشک بو سے اس لیے سمارہ تھا کہ شاید اس کا نالہ بے باگ بے داری کا پیغام سنائے گا آنکھوں کو حرارت ایمانی سے روشن کرے گا اور دلوں کو گرمی حرارے گرما دے گا یعنی اس میں حریت احرار کا سور پھونگ دے گا تاکہ وہ ہندو قوم کی غلامی سے نجات حاصل کریں لیکن فطرت کے سب قانون آج بے اثر ہوتے نظر آ رہے ہیں مرغے چمن کا سازے توحید بے آواز ہوتا جا رہا ہے تہام اکل و خرد کے نام نحات پاسبانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر ابتدا سے مسلمانوں کا جز رہا ہے کشمیر کا سیاسی ملکی ثقافتی رجحان ہمیشہ مسلمانوں سے وابستہ رہا ہے اس سبب سے نہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ اس لیے بھی کہ وادی کشمیر کے پہاڑوں اور جھیلوں میں اسلامی تہذیب کا عکس ہے اور وہاں کی فضاؤں میں تاج محل اقبال اور توحید کے ترانوں کی گونج پائی جاتی ہے کشمیر کا مسئلہ صرف چالیس لاکھ انسانوں کی زندگی کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے مستقبل کا بھی سوال ہے کشمیر کی وادیوں میں جہلم کی موجیں آج بھی ایک بار پھر آواز آزان دے رہی ہیں ہمیں اس آواز پر لب بہت کہنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا اور سامراجی طاقتوں نے کشمیر کو چھیننے کی کوشش کی تو پھر جہلم کے کنارے خون کی ندیاں بہیں گی پھولوں کا دیس تباہ ہو جائے گا جھیلوں کی دنیا سنسان ہو جائے گی حسن کی کائنات لٹ جائے گی اور انسانیت یتیم ہو جائے گی دراصل کشمیر میں جواہر لال نہرو کی پالیسی چل رہی ہے جواہر لال کشمیری پندت تھے اس لیے ان کی یہ عارضو تھی کہ کشمیر بھارت سے نہ چھن جائے کیونکہ وہ ان کے عباؤ اجداد کا وطن ہے اس لیے انہوں نے اپنے دوست شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا تھا کیونکہ شیخ عبداللہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کرانا چاہتے تھے نہرو خاندان کی یہ پالیسی اب تک چل رہی ہے ورنہ کشمیر کو آزادی ملنے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں اگر یہ بات ہے تو علام اقبال بھی کشمیری برہمن تھے اقبال نے خود کہا ہے میرا بنگر کے در ہندوستان دیگر نمی بینی برہمن زادہ از آشنائے روم و تبریز است لیکن وہ اسلامی تعلیمات سے بہرور ہے اس لیے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے اسلام کا پرچم سر بلند کیا مجھے امید ہے کشمیر آزاد ہوگا رات کی تاریخی چھٹ جائے گی ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور کشمیر میں توحید کا نعرہ بلند ہوگا حکومت جادوگری کا نام ہے جس پر حکومت کی جاتی ہے اگر وہ جاگ جائیں تو پھر سلطنت باقی نہیں رہتی جب کوئی اسرائیل پیدا ہوتا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے جمہوریت کے لباس میں ظلم و جور کا نظام نہیں چل سکتا بھارت کا معنی نظام جنگ ذرگری ہے چشم فلک قوموں کے اروج و زوال کو دیکھتی آئی ہے کوئی چیز ایک پہلو پر قائم نہیں رہتی دنیا کا رواج یہ ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے کبھی اروج ہے کبھی زوال زندگی تغیر پذیر ہے وہ انہیں روپ دھارتی ہے ایک قوم مرتی ہے دوسری قوم ابرتی ہے یہی زمانے کا دستور ہے اس لیے کشمیر ضرور آزاد ہوگا وہ ایسی زوال پذیر ہوئی کہ اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ایران کے تخت شاہی کو بھی موت نے نگل لیا اور یونان و روم بھی برباد ہو گئے کشمیر میں آسمان صبح سے آزادی کا نیا صورت ضرور طلوع ہوگا اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس تصواب رائے آمہ کرایا جائے بھارت کو کشمیریوں کے اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے ایک لاکھ کشمیریوں کا ایک لاکھ کشمیریوں کا خون ناحق رنگ لائے گا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں